اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالو اور وہ کہیں گے سیغہ ماضی کا ہے لیکن بمانے مزارے کے ہے بھئی اہلِ ایمان کہیں گے جب جنت میں جائیں گے بھئی تو جنت میں وہ کہیں گے بات مستقبل کی ہے لیکن سیغہ کونسا ذکر کیا گیا ماضی کا کیوں کیونکہ اس کا وقوع یقینی ہے بھئی جس طرح ماضی یقینی ہوتی ہے ایک گزری ہوئی بات ہے اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہوتا اسی طرح چونکہ یہ بھی نہایت یقینی بات ہے تو اس لیے اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ اور وہ کہیں گے کون مومنین بھئی اور وہ کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَن تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہم سے لے گیا یا رحمت اللہ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ جو ہم سے لے گیا الْحَزَنْ غَمْ کو یعنی جس نے ہم سے دور کر دیا غم کو جس نے ہم سے غم کد وَقَالُوا اور وہ کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَن کے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا بھئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی خوشیاں ہی خوشیاں راحتیں ہی راحتیں ہوں گی وہاں پر بھئی تو وہ کہیں گے اللہ کا شکر اس پر ادا کریں گے مومنین وہاں پر کہ اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ہر قسم کے غم کو ختم کر دیا اب آئندہ کبھی کوئی غم نہیں آئے گا اِنَّا رَبَّانَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ یقیناً ہمارا پروردگار البتہ بخشنے والا ہے قدردان ہے اِنَّا رَبَّانَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ شکور کا کیا معنی کریں گے قدردان یقیناً ہمارا پروردگار البتہ بخشنے والا ہے قدردان ہے الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ وہ جس نے کہ ہمیں اتارا دارَ الْمُقَامَةِ مقامہ یہ مصدر ہے اقامت کے معنی میں الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ جس نے ہمیں اتارا رہنے کے گھر میں من فضلی ہی اپنے فضل سے رہنے کے گھر یعنی جنت مراد ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ دنیا اس میں تقالیف پریشانیاں غم یہی بتلا دیتے ہیں کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ وہ جس نے کہ ہمیں اتارا رہنے کے گھر یعنی جنت میں من فضلی ہی اپنے فضل سے جنت اللہ کے فضل سے ملے گی بھئی انسان کے اپنے اعمال کی بدولت نہیں بھئی ہاں یہ اعمال ان کا سبب تو بنیں گے لیکن دراصل یہ جنت کیا ہے اللہ اپنے فضل سے دیں گے ورنہ تو اگر اللہ حساب لینے پر آ جائیں تو انسان نے چاہے تمام زندگی اللہ کی عبادت میں بسر کی ہو ایک لمحہ بھی گناہ نہ کیا ہو تو اللہ کی نعمتوں کا وہ شکریہ پھر بھی ادا نہیں کر سکتا جو اللہ نے اس کو دی ہیں تو اگر اللہ حساب لینے پر آ جائیں تو ان نعمتوں کے بدلے ہی ساری عبادتیں ختم ہو جائیں اور پھر بھی وہ جنت کا مستحق نہ بن سکے بھئی تو یہ اللہ اپنے فضل سے دیں گے لا يمسنا فیہا نصب ولا يمسنا فیہا لغوب لا يمسنا نہیں پہنچتی فیہا اس جنت میں نصب مشقت نصب کہتے ہیں مشقت کو نہیں پہنچتی نہیں پہنچتی ہمیں اس جنت میں کوئی مشقت ولا يمسنا فیہا لغوب اور نہیں پہنچتی فیہا اس میں ہمیں لغوب تھکن تھکن بھئی تو اس جنت کے اندر مومینین ذکر کر رہے ہیں بھئی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ہمیشہ کے لئے اور اس نے ہمیں جنت کے اندر اپنے فضل سے اتارا یعنی جنت میں جنت ہمیں عطا فرما دی لا يمسنا فیہا نصب نہیں پہنچتی ہمیں اس میں کوئی مشقت ہمیں یہاں کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں پہنچتی ولا يمسنا فیہا لغوب اور نہیں پہنچتی ہمیں اس میں کوئی تھکن تھکن نتیجہ ہوتی ہے مشقت کا بھئی کوئی مشقت والا کام آپ کو کرنا پڑے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتی ہے تھکن ہوتی ہے تو جب مشقت کی نفی ہو گئی تو ساتھ ہی خود بخود لغوب کی بھی نفی ہو گئی ایک تو زمنا پتا چل رہا تھا کہ مشقت جب نہیں ہے تو یقینا پھر تھکن بھی نہیں ہے لیکن پھر ساتھ اس کو صراحتا ذکر بھی کر دیا نصب مشقت جو ہے وہ سبب ہوتی ہے تھکن کا مشقت وہ سبب ہے اور تھکن مسبب ہے مشقت ہوگی تو پھر تھکن آئے گی مشقت نہیں تو تھکن بھی نہیں تو جب نصب کی نفی کر دی گئی تو تھکن کی نفی بھی خود بخود ہو گئی لیکن اس کے باوجود اس کو ذکر کر دیا گیا تاکہ خوب سراحت ہو جائے بات کی خوب تصریح ہو جائے وضاحت ہو جائے بھئی لا یمس سنا فی لغوب نہ تو ہمیں پہنچتی ہے اس جنت کے اندر کوئی مشقت فی ہا حاضر امیر راجے ہے یہ دار مقامہ کو بھئی یہ رہنے کا گھر یعنی جنت بھئی تو لا یمس سنا فی ہا نصب نہ تو ہمیں پہنچتی ہے اس جنت کے اندر کوئی مشقت ولا یمس سنا فی لغوب اور نہ ہمیں پہنچتی ہے اس کے اندر کوئی تھکن یہ مومنین کا حال تھا اب کفار کا حال بیان ہونے لگا قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں مومنین کا ذکر آتا ہے تو ساتھ کفار کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے اور جہاں کفار کا ذکر آتا ہے تو پھر ساتھ ساتھ مومنین کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جنت کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے والذین کفروا لہم نار جہنم اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لہم نار جہنم ان کے لئے جہنم کی آگ ہوئے لا یقضاء علیہم نہ تو فیصلہ کیا جائے گا ان پر فیموتو تو وہ مر جائیں نہ تو ان پر فیصلہ کیا جائے گا یعنی نہ تو ان پر موت تاری ہوگی فیموتو تو کہ وہ بس وہ مر جائیں بھئی یقضاء علیہم کیا مانا کونسا فیصلہ موت کا فیصلہ یعنی انہیں پھر وہاں موت بھی نہیں آئے گی عذاب میں جائے گا فیموتو کہ بس وہ مر جائیں وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِن عذابِهَا خَفَّفَ کے معنی کم کرنے وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم اور نہ کم کیا جائے گا ان سے من عذابِهَا اس جہنم کے عذاب میں سے ترجمہ سمجھ میں آیا قَزَالِ کَنَجْزِ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں کُلَّ لَا کَفُورِ ان ہر کفر کرنے والے کو یا ہر ناشکرے کو دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں وَالَّذِينَ کَفَرُوا لَهُم نَارُ جَهَنَّم اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے جہنم کی آگ ہے لَا يُخْزَ اور نَقَم کیا جائے گا ان سے اس جہنم کے عذاب میں سے کَذَلِكَ نَجْزِ کُلَّ کَفُورِ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر کفر کرنے والے کو وَهُمْ يَسْطَرِخُونَ فِيهَا اس طرح کے معنی ہوتے ہیں چیخنا چلانا بے زور رو سے وَهُمْ يَسْطَرِخُونَ فِيهَا اور وہ چلائیں گے فِيهَا اس جہنم کے اندر کفار چلائیں گے چیخیں ماریں گے کہ اور کیا کہیں گے یہ آگے ذکر آ رہا ہے رَبَّنَا آخرِجْنَا رَبَّنَا اَيَّا رَبَّنَا اے ہمارے پروردگار آخرِجْنَا ہمیں نکال لیجئے نَعْمَل صالحا ہم عمل کریں گے اچھا غیر الَّذی علاوہ اس کے کُنَّا نَعْمَلُ جو ہم عمل کیا کرتے تھے یعنی جو دنیا میں ہم عمل کیا کرتے تھے اس کے علاوہ یعنی وہ کفر والا عمل اب ہم نکل کریں گے بلکہ اس کے علاوہ نیک عمل اچھے عمل ہم کریں گے جیر حمد کاللہ وَهُمْ يَسْطَرِخُونَ فِيهَا اور وہ چلائیں گے جہنم میں رَبَّنَا آخرِجْنَا اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال لیجئے نَعْمَلُ صَالِحَا ہم اچھے عمل کریں گے نیک عمل کریں گے نَعْمَلُ بھئی یہ مجزوم ہے کیوں کیونکہ جوابِ عمر ہے بھئی جوابِ عمر بھئی میں نے بتلایا تھا کہ چھے چیزوں کے بعد فیلِ مزارے آئے تو وہ کیا ہوگا مجزوم ہوگا اور ایسی چھے چیزوں کے بعد اگر مزارے آئے اور اس سے پہلے وَوْ یا فَا آجائے تو پھر منصوب ہوگا انمقدر ہوگا یہ مجزوم کیوں ہوتا ہے وجہ اس کی یہ کہ یہاں شرط محضوف ہوتی ہے بھئی شرط ان ان محضوف ہوتا ہے ان معاشر کے رَبَّنَا اَخْرِجْنَا اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال لیجئے ان تو خریجنا نعمل صالحہ ان تو خریجنا اگر آپ ہمیں نکال لیں گے نعمل صالحہ تو ہم کیا کریں گے اچھا عمل کریں گے تو یہ جزم ان دے رہا ہے یہاں پر بھئی اور یہ نعمل اس کی جزا ہے ان تو خریجنا یہ شرط ہے اور نعمل اس کی جزا ہے یہ اس لئے مجزوم ہوا کرتا ہے کہ وہاں پر ان معاشر کے محضوف ہوتا ہے بھئی رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نعمل صالحہ اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال لیجئے نعمل صالحہ ہم اچھے عمل کریں گے غیر الَّذِي کُنَّا نعمل علاوہ اس کے جو ہم عمل کیا کرتے تھے علاوہ اس کے جو ہم یہ کس کا ترجمہ کیا میں نے غیر الَّذِي کُنَّا نعمل علاوہ اس کے جو ہم عمل کرتے تھے یعنی الَّذِي کُنَّا نعمل الَّذِي کُنَّا وہ جو ہم عمل کیا کرتے تھے غیر اس کا غیر کریں گے یعنی وہ نہیں کریں گے وہ عمل ہم اب نہیں کریں گے کفر و شرک والا یا تو یوں ترجمہ کر لیں غیر اللذی کننا نعمل علاوہ اس کے جو ہم عمل کیا کرتے تھے یا یہ ترجمہ کر لیں غیر اللذی کننا نعمل نہ کہ وہ عمل جو ہم کیا کرتے تھے وہ نہیں جو ہم عمل کیا کرتے تھے وہ نہیں جو ہم نعمل فالحہ ہم اچھے عمل کریں گے غیر اللذی کننا نعملو وہ نہیں جو ہم عمل کیا کرتے تھے ہم اچھے عمل کریں گے وہ عمل نہیں جو ہم کیا کرتے تھے اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ میں نے بتلایا تھا حمزہ استفحام کے بعد واؤ آئے تو یہ واؤ اور یا فا آئے یہ کیا ہوتے ہیں عاطفہ اور ان سے ما قبل عبارت کیا ہوتی ہے محضوف ہوتی ہے جو موقع کے مطابق مفسرین کھر بیان کرتے ہیں کہ یہاں یہ عبارت ہوگی بھئی بس آپ اتنا یاد رکھئے کہ وہ واؤ اور فا کس لئے آتے ہیں عاطف کے لئے آتے ہیں اور ان سے ما قبل عبارت محضوف ہوتی ہے اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ یہ اب جواب دیا جائے گا ان کو بھئی اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا تو اللہ جواب دیں گے یا فرشتے جواب دیں گے اللہ کی طرف سے اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ عَمَّرَ يُعَمِّرُ کے معنی عمر دینا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی ما اتنی يَتَذَكَّرُ يَتَذَكَّرُ کے معنی نصیحت قبول کرنا يَتَذَكَّرُ کہ نصیحت قبول کرے فی ہی اس میں من تذکرا کون نصیحت قبول کرے من تذکرا جو نصیحت قبول کرنا چاہے جو نصیحت قبول کرنے والا ہو وہ کیا کر لے اللہ کی طرف سے جواب آئے گا وہ کہیں گے ہمیں نکال لیجئے ہمیں اچھے عمل آپ کریں گے فرشتے جواب میں کہیں گے یا اللہ فرمائیں گے اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی اتنی عمر کے جس میں نصیحت قبول کرنے والا نصیحت قبول کر سکے تو یہ کتنی عمر مراد ہے مختلف اقوال ہیں بھئی اس بارے میں بعض کہتے ہیں چالیس سال بعض کہتے ہیں ساٹھ سال وغیرہ مختلف اقوال ہیں سمجھ میں ہے مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ جس کو ساٹھ سال کے عمر دے دی گئی اس کا تو کوئی عذر اللہ کے سامنے نہیں چلے گا کوئی عذر ساٹھ سال کی بڑی طویل زندگی ہے کیا اتنی لمبی طویل زندگی میں تمہیں اتنا موقع نہیں ملا کہ تم غور و فکر خود کر لیتے کہ یہ یقیناً یقیناً اس کائنات کو بنانے والی اور اس کا نظام چلانے والی ایک ہی ذات ہے یہ اور بت وغیرہ جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں یہ اس کے ساتھ شریک نہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ نصیحت قبول کر لے اس کے اندر جو نصیحت قبول کرنا چاہے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ اور آئے تمہارے پاس ڈرانے والے اور آیا تمہارے پاس ڈرانے والا بھئی آیا تمہارے پاس ڈرانے والا یعنی پیغمبر بھی تمہارے پاس آئے تھے ہم نے عمر بھی دی تھی اس عمر میں خود بھی غور و فکر کر کے تم یہ جان سکتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے اور چلانے والی ذات ایک ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے پاس پیغمبر بھی آیا تھا پس نہیں ہوگا ظالموں کے لئے کوئی مددگار یعنی اسی عذاب کو اب چکھو اپنے اعمال کا بدلہ چکھو پس نہیں ہوگا ظالموں کے لئے کوئی مددگار اِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یقیناً اللہ جاننے والا ہے زمین اور آسمان کی پوشیدہ باتوں کو اِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو یعنی سب کچھ اللہ جاننے والا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ یقیناً وہ جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کو ذاتِ صدور سینوں کی باتوں کو دلوں کی باتوں کو انہو علیم بذاتِ صدور یقیناً وہ جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کو یہ اللہ فرما رہے ہیں بھئی آگے یقیناً اللہ زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے اور وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نکال دیجئے ہم اچھے عمل کریں گے جیسے پہلے عمل کرتے تھے ویسے عمل نہیں کریں گے لیکن اللہ جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو بھی جانتے ہیں کہ یہ اگر ان کو دنیا میں پھر بھیج دیا جائے تو یہ پھر اسی طرح فساد کرنے لگیں گے اسی طرح فساد مچانے لگیں گے جس طرح یہ پہلے فساد مچایا کرتے تھے ان کی طبیعت ہی فساد کو پسند کرنے والی ہے چنانچہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْرُدُّ لَعَادُ لِمَانُهُ عَنْهُ اگر ان کو واپس لوٹا دیا جائے لَعَادُ تو یہ پھر لوٹیں گے لِمَانُهُ عَنْهُ اسی چیز کی طرف جس سے ان کو منع کیا گیا تھا یعنی یہ پھر اسی طرح عمل کرنے لگیں گے اگر ان کو لوٹا دیا جائے ہُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ہُوَ الَّذِي اللَّهِ وَذَاتْ هَي جَعَلَكُمْ کے بنایا اس نے تمہیں خلائفہ خلائف جمع ہے خلیفہ کی بھئی نائب کو کہتے ہیں قائم مقام کو بھئی ہُوَ الَّذِي اللَّهِ وَذَاتْ هَي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ کے بنایا اس نے تمہیں خلیفہ قائم مقام فِي الْأَرْضِ زمین میں کیا بنایا تمہیں قائم مقام بنایا بھئی زمین میں یعنی تمہیں خلیفہ بنایا گزشتہ امتوں کا وہ امتیں ختم ہوئیں تم ان کے کیا ہو گئے قائم مقام ہو گئے ترجمہ سمجھ میں آگیا اللہ وہ ذات ہے جعالکم بنایا تمہیں خلائفہ فی الارضی زمین کے اندر نائب بنایا قائم مقام بنایا اور ہمارے باغ علماء نے یوں ترجمہ کیا بھئی اور اللہ وہ ذات ہے جعالکم خلائفہ فی الارضی کہ اس نے تمہیں آباد کیا زمین میں تمہیں کیا کیا آباد کیا زمین میں فمن کفرہ فعلیہ کفرہ پس جس شخص نے کفر کیا فعلیہ کفرہ تو اسی پر اس کا کفر ہے یعنی اس کے کفر کا وبال ہے فمن کفرہ پس جس شخص نے کفر کیا فعلیہ کفرہ تو اسی پر اس کے کفر کا وبال ہے یعنی اس کے کفر کا نقصان اسی کو ہے اس کا وبال اسی پر ہے وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ اور نہیں بڑھاتا کافروں پر کفرہ ان کا کفر عِمْدَ رَبِّهِمْ ان کے پروردگار کے پاس اِلَّا مَقْتَ مَگر ناراضگی مَقْتَ کہتے ہیں ناراضگی کو بھئی غضب کو یعنی کافروں کا کفر ان کے پروردگار کے پاس غضب ہی کو بڑھاتا ہے ناراضگی ہی کو بڑھاتا ہے بھئی جس سے اللہ کی ناراضگی میں اور اضافہ ہوتا ہے ان کے کفر سے بھئی تو یہ جو کفر ہے یہ ان کے کوئی نفع نہیں دے رہا یہ ان کے لئے نقصان ہی نقصان ہے یہ اور اس سے اللہ کے ہاں بھی ان کے پر ناراضگی ہی بڑھتی ہے بھئی وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ اور نہیں بڑھاتا کافروں پر کفروں پر کفروں پر ان کا کفر عِند رَبِّهِمْ ان کے پروردگار کے پاس اِلَّا مَقْتَا مَگر ناراضگی یہ تو ترجمہ کیا لا اور اللہ کے ساتھ نہیں بڑھاتا با محاورہ کیسے کریں گے ترجمہ بھئی صرف کا لفظ لیا یا ہی کا لفظ لیا بھئی اور کافروں کا کفر تو ان پر ان کے پروردگار کے پاس صرف ناراضگی ہی کو بڑھاتا ہے وَلَا يَزِدُ الْكَافِرِينَ اور نہیں بڑھاتا کافروں پر کفرهم ان کا کفر إِلَّا خَسَارَ مَگر نُقْصَان ہی کافروں کا کفر ان پر نقصان ہی بڑھاتا ہے ان کے لیے کافروں کا کفر ان کے لیے نقصان ہی بڑھاتا ہے نقصان ہی میں صرف اضافہ کا باعث بنتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ان کو وَلَا يَزِدُ الْكَافِرِينَ کفرهم إِلَّا خَسَارَ اور کافروں کا کفر جو ہے ان پر کافروں کا کفر ان پر نقصان صرف نقصان ہی کو بڑھاتا ہے قُل آرَائِتُم قُل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے آرَائِتُم آرَائِتُم کیا ترجمہ کریں گے بھئی آرَائِتُم اس کا ترجمہ کریں گے تم مجھے بتلاو تو صحیح آرَائِتُم ترجمہ کیا کریں گے اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے اس کا تم مجھے بتلاو تو صحیح سمجھ میں آیا ہے تو یہ ترجمہ بامحاورہ اردو میں یہ ترجمہ اس کا مفہوم اس کا یہ ہوتا ہے آرَائِتُم کیا تم نے دیکھا یہ معنی نہیں کرنا بھئی کیا مفہوم کریں گے اس کا یہ مراد ہوتی ہے اس سے تم مجھے بتلاو تو صحیح قُل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے آرَائِتُم کہ تم مجھے بتلاو تو صحیح آرَائِتُم یعنی مشرقین سے کہیے پیغمبر آپ ان سے کہیے آرَائِتُم کہ تم مجھے بتلاو تو صحیح شرقا اکم اللذین جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے علاوہ قُل ارَائِتُم اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ارَائِتُم تم مجھے بتلاو تو صحیح شرقا اکم اللذین تدعون من دون اللہ اپنے وہ شرق جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ ارونی تم مجھے دکھلاؤ مات ارونی یا متقلم کی ہے ساتھ بھئی ارونی تم مجھے دکھلاؤ بھئی ترجمہ سمجھ میں آرہے بھئی رعا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا اور ارعا کا معنی دکھانا ارونی تم مجھے دکھاؤ مات خلق من الارضی کیا پیدا کیا ہے انہوں نے میں سے ام لہم شرک ان سے سماوات یا ان کے لئے شرکت ہے آسمانوں میں اے پیغمبر آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم مجھے دکھلاو تو صحیح اپنے وہ شریک جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ارونی تم مجھے دکھلاو ماذا خلق من الارضی انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے تم انہوں نے اللہ کا شریک قرار دیتے ہو تم مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں سے ام لہم شرک ان فرس سماواتی یا ان کی شرکت ہے آسمانوں کے اندر بھئی یعنی یا یہ آسمانوں کے بنانے میں اللہ کے ساتھ شریک تھے تم مجھے دکھاؤ تو صحیح کس بنا پر تم ان کے عبادت کرتے اور ان کو اللہ کا شریک سہراتے ہو قل ارائیتم شرکاء کم اللہ تدعون من دون اللہ یا پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ تم مجھے دکھلاو تو صحیح شرکاء کم اللہ اپنے وہ شریک تدعون جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے علاوہ ارونی تم مجھے دکھلاو مادا خلق من الارض کیا پیدا کیا ہے انہوں نے زمین میں سے ام لہم شرکن فتس ما وات یا ان کی شرکت ہے آسمانوں میں یعنی اس کے بنانے میں ام آتینا ہم کتابا یا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب یعنی یہ مشرقین کیا کرتے ہیں اور چیزوں کو اللہ کا شریک کھراتے ہیں تو یا ہم آتینا ہم یا ہم نے دی ہے ان کو کتاب فهم على بینا تین پس یہ بینا واضح دلیل پر ہیں من ہو اس میں سے یا تو ہم نے کوئی کتاب یا تو ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہو کہ یہ اس میں سے واضح دلیل پر ہوں کوئی ہم نے کتاب دی ہو جس میں ہم نے ان کو کہا ہو کہ ان چیزوں کو ہمارا شریک ٹھہراؤ پھر تو یہ واضح دلیل پر ہوں گے لیکن ہم نے تو ان کو کوئی ایسی کتاب بھی نہیں دی نہ یہ ہمارے ساتھ زمین اور آسمان کے بنانے میں شریک ہیں اور نہ ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس کی دلیل کی بنیاد پر یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں پھر کس طرح اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں ان چیزوں کو مانا سمجھ میں آگیا بھئی بس یہ واضح دلیل پر ہوں اس سے بلکہ این یہ نفی کے لئے ہے نہیں وعدہ کرتے ظالم نہیں وعدہ کرتے ظالم باز ہم باز ان میں سے باز باز کے ساتھ اللہ غرور مگر دھوکہ ہی بل این یعید الظالم بلکہ نہیں وعدہ کرتے ظالم باز ہم باز 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 سے بامحاورہ کیا ترجمہ کریں گے ایک دوسرے سے بلکہ نہیں وعدہ کرتے ظالم ایک دوسرے سے اللہ غرور مگر دھوکہ ہی یعنی دھوکے ہی کا وعدہ ہے کیا وعدہ کرتے ہیں یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہ جو بت وغیرہ ہم نے بنا رکھے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے بھئی کیا کریں گے اللہ کو تو یہ بھی مانتے ہیں لیکن یہ بتوں کے عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ فرماتے ہیں یہ دوسرے سے جھوٹا وعدہ کر رہے ہیں دھوکے والا وعدہ کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ ہمارے پاس ان کی سفارش کریں گے تو یہاں آیا یہاں غرور کا لفظ آیا غرور یہ مستر ہے دھوکہ دینا دھوکہ دینا تو یہاں مراد دھوکہ ہے کہ نہیں وعدہ کرتے ظالم ایک دوسرے سے مگر دھوکے کا اور پیچھے آیت نمبر پانچ میں الغرور آیا تھا غرور یہ صفت کا صغہ ہے دھوکہ دینے والا فعول وزن ہے اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والا یعنی شیطان بھئی تو یہ فرق پہ نظر رکھنا بھئی غرور کیا ہے صفت کا صغہ اور غرور کیا ہے مستر ہے بل این یعیدو الظالمون بعض ہم بعض الا غرور بلکہ نہیں وعدہ کرتے ظالم ایک دوسرے سے مگر دھوکے کہی ان اللہ یمسک السماوات والارض یقینا اللہ اللہ تھامتا ہے آسمانوں کو اور زمین کو ان تزول کہ وہ ہٹ جائیں وہ دونوں ہٹ جائیں اپنی جگہ سے زال ای ازول کے معنی ہوتے ہیں اپنی جگہ سے ٹل جانا اپنی جگہ سے ہٹ جانا اپنی جگہ کو چھوڑ دینا تو یہ اللہ فرما رہے ہیں زمین اور آسمان کو اللہ نے تھام رکھا ہے یہ اپنی جگہ سے اسی جگہ کو چھوڑ دیں اور سارا نظام عالم جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے مانا سمجھ میں آیا بھئے امسا قیمسی کو کیا مانا ہوتے ہیں تھامنا بھئے تھامنا روکنا روکنا ان اللہ یمسک السماوات والارض یقینا اللہ نے تھام رکھا ہے آسمان کو اور زمین کو انت زول کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں اس سے اللہ نے ان کو تھام رکھا ہے وَلَئِن زَالَتَ اور اگر یہ دونوں اپنی جگہ چھوڑ دیں وَلَئِن زَالَتَ اور اگر یہ دونوں اپنی جگہ چھوڑ دیں ان امسا قَهُمَا تو یہ ان نفی کے لئے ہے ان امسا قَهُمَا تو نہیں تھام سکتا ان دونوں کو مِن اَحَدٍ کوئی ایک بھی مِن بَعْدِ ہی اللہ کے بعد اللہ کے چھوڑنے کے بعد پھر کوئی اور ان کو نہیں تھام سکتا تو اللہ نے ان کو تھام رکھا ہے اِنَّ اِنَّ اللَّهَ يُمْسِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اَنْ تَذُولَ یقیناً اللہ نے تھام رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں مراد سمجھ میں آگئے بھئی کیا معنی ہے تو مرادی ترجمہ کریں اَنْ تَذُولَ اَيْلِ اَنْ لَا تَذُولَ کہ اپنی جگہ کس چیز سے اللہ نے تھام رکھا ہے اپنی جگہ چھوڑنے سے تھام رکھا ہے تو یعنی کیا معنی اللہ نے تھام رکھا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ نہ چھوڑ دیں تو ترجمہ بھی اسی طرح کر لو ذرا زیادہ واضح ہو جائے گا اِنَّ اللَّهَ يُمْسِقُ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ یقیناً اللہ نے تھام رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو انتظو لاکہ وہ اپنی جگہ نہ چھوڑ دیں وَلَئِنْ زَالَتَ اور اگر یہ دونوں اپنی جگہ چھوڑ دیں اِنْ اَمْسَقَهُمَا تو نہیں تھام سکتا ان دونوں کو مِنْ آحَدٍ کوئی ایک بھی مِنْ بَعْدِ ہی اس اللہ کے بعد اللہ کے چھوڑ دینے کے بعد کوئی اور ان کو نہیں تھام سکتا اِنَّهُ کَانَ حَلِيمًا غَفُورًا یقیناً اللہ جو ہے حَلِيمًا تحمل والے ہیں غفورًا بخشنے والے ہیں یقیناً اللہ تحمل والے بخشنے والے ہیں معنی سمجھ میں آگیا بھئی چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضر موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی سوتے بھی ہیں یا نہیں تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ نے فرمایا کہ دو آئینیں اپنے ہاتھ میں پکڑ لو وہ انہوں نے دو آئینیں اپنے ہاتھ میں پکڑے اور ان کا خیال رکھنا ان کو ہاتھ میں پکڑ کے رکھو انہوں نے آئینیں ہاتھ میں پکڑے رکھے تو کافی دیر گزر گئی ہوگی پھر ان کو اونگ آگئی نیند آئی اور وہ ایک آئینہ ان کے ہاتھ سے نکلا نیچے گیرہ ٹوٹ گیا تو اللہ فرمانے لگے کہ اگر اللہ بھی سوئے اللہ کو بھی نیند آ جائے تو یہ کائنات کا نظام لمحے بھر کے لیے بھی برقرار نہ رہے گئی خرآن اللہ جو ہے اس کو سنبھالے ہوئے ہیں اور اس کا نظام جو ہے وہ چلا رہے ہیں اللہ تعالی چلیے بس بھئی اللہ عالم بحقیقت الکلام